اور اب میں آپ کو صحاف بتا رہا ہوں کہ اب اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو اس میں یہ نواز شریف کے لوگ پاکستان کے خلاف لڑیں گے نوٹ کر لیں میری بات آپ کی جوار جست انٹرٹین کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے بھوتپور پردھان منتری نواز شریف پر کچھ ایسے آروپ لگا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ کی کافی ہسی نکلے گی انہوں نے بولا ہے کہ نواز شریف کی جو پارٹی کے ورکر ہیں اگر بھارت پاکستان کا ابھی یدھ ہوتا ہے وار ہوتی ہے تو وہ برکر ہیں جو پاکستانی پرائیم منسٹر بھوتپور پرائیم منسٹر نواز شریف کی پارٹی کے وہ بھارت کا ساتھ دیں گے اور پاکستانی آرمی پر پیچھے سے حملہ کریں گے ایسا کچھ ان کا آروپ ہے تو دوستو چلیے ویڈیو کیوں پر بڑھتے ہیں آپ سے ریکی فیش رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو آڈیو فارم میں ہے کیونکہ زید حمد کال پر تھے تو یہ ویڈیو ان کا آڈیو فارم میں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سارباسی کا کولم رکھا تھا آج بھی ہم نے وہ کولم رکھا جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے جنرل زہیر السلام سابق ڈی جی آئیس سے کے اوپر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے ان سے صدیفہ مانگا جب پیٹ اور پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کے اندر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے جنرل زہیر السلام نے انکار کیا کل پھر نواز شریف نے تقریر کی لندن سے بیٹھ کر اس کا کوئی پہلے پلان نہیں تھا وہ آئے تقریر کی انہوں نے موجودہ ڈی جی آئیس آئے اور ڈی جی آئیس آئے کے ساتھ چیف اور فارمی سٹاف کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے وہ ہیں پہلے وہ لانے والا ورڈ یوز کرتے تھے آج وہ کھل کر آگئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی تقریر یا یہی انداز بانی اینکن کا بھی تھا جو اب نواز شریف کا ہے یا نواز شریف مختلف سٹوری ہے وقاف ہم لوگوں کی یاد داشت بہت کمزور ہے اور ہم اسی لیے ایک ہی سامپ سے بار بار دسے جاتے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جب پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے کاروائی ڈالی تھی تو ان کے خلاف مقدمہ چلا تھا جہاز کے اغوا کرنے کا لیکن جو اصل کیس بنتا ہے ان کے خلاف جس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی وہ فوج کے اندر بغاوت برپا کروانے کا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے خفیہ طور پر آرمی چیز بنا دیا اور اصل آرمی چیز ہوا میں تھا جس کے نتیجے میں پاک فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور افسروں کو اور فوجی یونٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف مسلح ہو کر آنا پڑا اگر اس وقت کے کور کمانڈرز زیادہ جرت و دلیری سے معاملے کو نہ سنبھالتے تو تاریخ میں آپ دیکھتے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاک فوج کی یونٹیں اور افسر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے یہ فساد نواز چریف نے فوج میں ڈلوایا تھا یہ تاریخی حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ تحمت یا الزام نہیں ہے صرف یہ کہ اس کے اوپر اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلا اس کو سزائے موت دے کر پہلے سزائے موت ہوئی پھر اس کو جیل سے سعودی رب چلا گیا ہم کرتے یہی ہیں کہ پھر این آر او دے کے اس کو واپس لایا گیا اس کے دل میں جو غم و غصہ فوج کے خلاف تھا وہ آج کا نہیں ہے کوئی ایک سپاہ سالار ہے جس کے ساتھ یہ چلا ہو لیکن جنرل آبیت نواز لیکن لیکن زیل سب ادھر رکھئے گا پہلے اس کو سزائے موت پھر عمر کیل پھر واپس لانا پہلے سخت فیصلے کرنا پھر واپس لاکر غلطی کرنا بھی تو اسی عہدے کے اوپر جو براجمان تھے جنرل مشرف انہی کی غلطی تھی نا جی بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بھی ملک کا سربراہ رہا ہے دیکھیں نائنٹین سیونٹی ون میں یاہیہ خان فوج کا سربراہ تھا اس نے وہی غلطیاں کی جو جس کی وجہ سے مچرقی پاکستان ٹوٹا غدداروں کو ماف کیا عیوب خان اور یاہیہ خان کی سب سب بڑی غلطی ہی یہی تھی کہ اگر تلہ سازش پکڑے جانے کے بعد مجیب کو ماف کیوں کیا جب پندرہ مارچ کے سلوٹر میں پورے مشرقی پاکستان میں پانچ لاکھ پاکستانی زبا کر دیا گئے تھے اس کے باوجود مجیب الرحمان کو بری کیوں کیا اس سے پہلے اس کو الیکشن میں حصہ کیوں ڈلوایا یہ غلطیاں تھی اور یہ غلطیاں فوج کی ہی تھی عیوب خان کے بھی تھی یاہیہ خان کے بھی تھی غددار سیاستدان تھے لیکن اس وقت کی فوجی قیادت نے بھی ایسے بڑے بڑے بلندر کیے کہ ملک ٹوٹ گیا تاریخ سے اگر نہ سیکھا جائے تو پھر تاریخ جہرہ بھی ہے یہی غلطی مشرف میں کی کہ انہوں نے غدداروں کو جن کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی ایک تو اصل کیس نہیں بنایا جہاز اقویٰ کرنے کا کیس بنا کے اس پھر ماف بھی کر دیا پھر انارو بھی دے دیا پھر واپس بھی لیا پھر الیکشن بھی لیا پھر اس ساتھ نے وہی کرنا تھا جو اس ساتھ نے آج کل کیا لیکن زید صاحب ایک جو پارلیمنٹ کا عہدہ ہوتا ہے وزیر آزم الیکٹڈ وہ خود وزیر آزم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی سابق ٹی جی آئی سائے موجودہ چیف و فارمی سٹاف اسطیفہ مانگے میں اسی وقت اس کو سیکھ کر دوں تو یہ نواز شیف کے ساتھ ایک دفعہ ہوا نواز شیف کا ایک طرف بیانی ہے یہ ہے کہ تیارہ ہائی چیکنگ کا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دونا پڑا لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ کارگل کی وار سے وزیر آزم کو لا علم رکھا گیا اس طرح کے بلنڈرز کیے گئے جس کی وجہ سے ان کو تیش میں آیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نئے بندے کو چیف آرمی سٹاف لگا دیا تو یہ وزیر آزم کے اختیار میں نہیں تھا اب بھی وزیر آزم کے اختیار میں نہیں ہے جس کو چاہے وہ وزیر آزم آرمی چیف لگائے نہ لگائے کیا پارلیمنٹ کے اوپر یا جو لیکٹڈ حکومتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے اگر وہ نہیں کریں گی تو ان کو اسی طرح بھیج دیا جائے گا گھر جس طرح ماضی میں ہوا دیکھئے نواز شریف یاد رکھئے گا کہ یہ ایک کنفارمڈ جھوٹا آدمی ایک ساری زندگی بکواس کرتا رہا کہ میں کوئی معاہدہ نہیں کیا میں نے سعودی عرب سے بغیر معاہدے کے میں گیا وہ خود سعودی حکومت کو اپنا ڈی جی انٹیلیجنس بھیجنا پڑا معاہدے کی کاپی لے کر پاکستانی میڈیا کے آگے اس نے دکھایا کہ یہ معاہدے کی کاپی ہے یہ شخص نہ صرف ایک ڈاکو ہے نہ صرف یہ غدار ہے نہ صرف اس نے فوج میں بغاوتیں کروائیں بلکہ کنفارمڈ جھوٹا بھی ہے اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہے یہ پوری پنامہ فیملی کی جو کیلیوری فانٹ سے لے کر پورے لیون فیل اپارٹمنٹ اور پنامہ سے انکار کرتے رہے اور ابھی تک انکار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے حلال پیسے سے کمایا ہے سب کچھ اس خاندان کی کیا کریڈیبلیٹی ہے اس کو تو دو ہزار ایک میں فانسی ہو جانی چاہیے تھی جس طرح شیخ مجید کو نائنٹین سکسٹی سیون میں فانسی ہو جانے چاہیے تھی آفتے سکسٹی سیون میں فانسی نہیں دی اس فانسیون میں ملک توڑ دیا اب یہ دوسرا مجیب الرحمان ہے یہ دوسرا عالتہ حسین اور یہ اب جس کے بارے میں میں صرف ایک بات زرداری کی بدرست تسلیم کرتا ہوں وہ خود ایک پرلے درجے کا ڈاکت ہوئے لیکن نواز شریف کے بارے میں ایک بات اس کی بالکل درست ہے کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں یہ ان کے نزدیک پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک پاکستان توڑ کر یہ پنجاب کے وائس روائے بننا چاہتے ہیں کافی ان کو کوئی تعلق بلوچستان سے پرنٹیر سے سندھ سے کوئی اس طرح زرداری نے میمو گیٹ میں پاکستان توڑ کر سندھ الگ کرنے کا پلان بنایا تھا اسی طرح نواز شریف پنجاب الگ کرنا چاہتا ہے یہ اس کی بات کے بیچ میں ایک لکیر آگئی ہے ہم ایک جیسے لوگ ہیں یہ اس کا خاندانی نظریہ یہ نظریاتی تخریب کار بھی ہے اور اب میں آپ کو سراف بتا رہا ہوں کہ اب اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو اس میں یہ نواز شریف کے لوگ پاکستان کے خلاف لڑیں گے نوٹ کر لیں میری بات آپ کی آپ یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ الیکٹڈ میمبران ہیں ان کی ٹوٹل نیشن اسمبلی اور ایدھر پنجاب اسمبلی میں ملا کر ہنگر سے زیادہ ملیٹ سو سے زیادہ سیٹے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے الیکٹڈ میمبران نہیں تھے پاکستان کی اسمبلی میں کیا وہ سارے الیکٹڈ میمبران مکتی بہانی کے نہیں تھے کیا شیخ مجیب نے بھارت کے ساتھ مل کے اگر تلا سادش نہیں کی تھی اس نواز شریف کے بات میں جرت نہیں ہے اتنی کہ دھمکیاں دے سکے جس طرح کل اس نے آرمی کی فو ڈی کی آئیس ہائی کو دیئے جب تک اس کے پیچھے اسرائیل یا انڈیا نہ کھڑا اس کو کیرنٹی بھی گئی ہے تو پھر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری جنسیس کو جو وزیراعظم کے انڈر ہیں ان کو کرپشن کا پتہ ہوتا ہے ان کے رابطے کیسے ہیں کہاں سے ہیں تو پھر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو وزیراعظم کو تحقیقات کروانی چاہیے کہ یہ چل کیا رہا ہے اور بہت جلد یہ تحقیقات منظریں ہاں پر آنی چاہیے یہ الزامات کی حد تک کر وزیراعظم لگاتے رہیں گے تو ایجنسیز کی کریڈیبلیٹی یہاں پر زید حمد کے ویڈیو کا ہوتا ہے انت آئی ویش آپ نے ویڈیو کو خوب انجوائی کیا ہوگا تو دوستو زید حمد نے پاکستان کے فارمر پی ایم پر کچھ ایسے آروپ لگائے ہیں جسے سن کر آپ کو definitely ہسی تو آئی ہوگی انہوں نے بولا ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے political پارٹی ہے اس کے ورکر بھارت کے لیے لڑیں گے مطلب انڈیا پاکستان کے اگر وار ہوتی ہے تو جو پی ایم ایلن کے ورکر ہے جو پرائم منسٹر نواز شریب کی پارٹی کے ورکر ہے وہ پیچھے سے پاکستانی آرمی کو ہی پیٹیں گے ایسا کچھ انہوں نے آروپ لگایا ہے اب سوچ سکتے ہیں ان کا جو مہنسک سنتولن ہے ابھی کتنا اچھا چل رہا ہے ایسا مطلب پرائم منسٹر کے خلاف یہ ایسے آروپ لگا دیئے اور انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کری ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ نواز شریف گریٹر پاکستان سواری گریٹر پنجاب بنا جانا چاہتے ہیں گریٹر پنجاب مطلب پاکستان میں جو پنجاب کا حصہ ہے آپ کو پتا ہوگا بھارت اور پاکستان کا جب ڈیوائیڈ ہوا تھا تو دو حصے بنگال اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا تو پاکستان میں ستر پرتیشت پنجاب کا حصہ گیا تھا جس کی ابھی آوادی لگ بھگ لگ بھگ بارہ کروڑ سے اوپر ہے اس حصے کو پاکستان سے الگ کر کر گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں نواز شریف ایسا کچھ انہوں نے دعویٰ کیا ہے حالانکہ یہ بات ہے مطلب ایک فارمر پرائم منسٹر پر کچھ ایسے آروپ لگائے ہیں تو چلیے دوستو ان کی باتیں انجوائے کرتے رہتے ہیں اور بھی ایسی باتیں آتی رہیں گی آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے اور ان کا یہ رییکشن جو پاکستان میں ابھی گرجرا والا میں ایک all party جو پاکستان کی all opposition party ہے ان کا جو دھرنا ہو رہا ہے مطلب جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاب جو دھرنا ہو رہا ہے اس کو لے کر ہے تو دوستو آپ سے request رہے گی please چنل کو subscribe کریں ہمارے چنل کو share کریں کیونکہ اس میں views نہیں آ رہے ہیں کافی چینل نیچے جا چکا ہے تو آپ سے request رہے گی please چنل کو support کریں